تو جو سوال و جواب جیشن ہے وہ اسی لئے رہتا ہے کہ کچھ باتیں نہ سمجھ سکیں تو آپ کو شیر سے مدفرس سے اور آج کے دور میں رابطہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں اتنے ذرائع ہیں آپ وانٹ سب استعمال کرتے ہیں شوشر میڈیا ہے فون کبھی بھی غصر تمام کر رہے تو یہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے اس سلسلہ باقی رہنا چاہیے سلام و قلام پہ ہوتا رہے گا تو آئے بھی ملز دے رہیں گے ہمارے مسائل کے پہ ہوتے رہیں گے بہرحال ان تمام باتوں کے ساتھ میں ایک پر فیشت مطرم سے بہرش کروں گا کہ آپ کو مائک پر ملشیف لائے اور درس وانٹ جواب بہتوں کچھ دیر سے آپ کے تانسورات آپ کے تانسورات جسے آپ کے اپنے زمان میں فیڈبیک اور بہت ساری باتیں جسے آپ نے پیش ہو رہی ہے جو ہم سر کی دلوں کی ہے آپ کے دل سے اگر بہت کے دریئے سے درجمانی کو جی ہے اور آرمین کے ایک مقولے کے تاہت ہوا بہت سر دن تا بہت مگر اس کی دوسری کرنی لوگی میں نے اس کی دوسری نہیں چل چیزوں کی طرف ان تانسورات کی روشنی پہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نوٹس ہیں آپ کے سامنے اردو زمان میں میں نے مطلب کرنے کی کوشش کی ہے پر یہ اصل نہیں ہے یہ خلاصہ ہے اس نوٹ کا اصل وہ کتانچہ ہے جو آپ کے سامنے کل میں نے پیش کیا اور اللہ کے مدل سے کتاب کے اندر بھی اور نوٹ کے اندر خاص خیال یہ کیا گیا ہے کہ خاص طور سے حدیث کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ حدیث کا تذکرہ ہو پر اس کے حوالے نہ ہو کچھ آیات کے حوالے سے جندوازی میں اس کا حوالہ نہا پر اس کا معاملہ آسان ہے کیونکہ آیات رحمت اللہ در قرآن کے اندر ہیں تو اس کی صحت میں کسی بھی مسلم کو کوئی شہر نہیں ہوتا ہے جو بھی چیزیں جس کے اندر ذکر کی گئی ہیں تک کہ احوال بھی اس کے حوالے موجود ہیں اگر نوٹ میں کسی وجہ سے نظر نہیں آئے بہت سارے وجوہات ہیں زبان اور زبانی چیزیں جو آئے ہیں پر اس کی اصل میں سارے حوالے موجود ہیں اگر اصل کی طرف پر اٹھتے ہیں تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو ساری تفسیر کے ساتھ موجود ملیں گے اس حوالے سے میں اتمنان دلانا چاہیے تھا کہ ممکن ہے یا تو جد ماضی میں لکھنے سے رہ گیا ہو اور یا پھر کچھ اور وجہ ہوئی ہو اور زبان اور زبان میں جانے کی وجہ سے وہ بات جس کا حوالہ بھی ساتھ میں بھولنا چاہیے وہ حوالہ آیا ہو کیونکہ بات اسی وقت مختہ ہوتی ہے جس سے پہلے اس بات کے اندر اتنی وزن نہیں ہوتی جتنی کی حوالے کے بعد ہوتی ہے ایک بات تو میں کہنا چاہنا تھا دوسری بات کئی ایک پروگرام اس کے نام اس کے اندر لیے گئے ہیں اگر یہ پروگرام ہو جائے تو بہتر ہوگا دراصل ایک میٹنگ کے اندر جس میں کن فقیہت سے جڑے ہوئے شباب اور نوجوان جو الحمدللہ پندر روز پر یہاں آتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے آیا ان کے ساتھ کی گئی ایک میٹنگ میں یہ چیز پاس کی جائے چکی ہے کہ وہاں تک کچھ ایسے اہم ٹوفیٹس جو عام طور پر جلسوں اور پروگراموں میں موضوع نہیں بنتے انہیں اس طرح کے پروگراموں کے اس کا حصہ بنائے جائے دیاری کے ساتھ اور اس کا یہ پہلان بجربہ ہے جیسا کہ بیان کی علیات اور جو مثالیں ڈاکٹر عبدالواری صاحب نے دی ہیں ان کے نام کے ساتھ میں اس مٹنگ کے اندر تذکرہ آیا کہ یہ ساری چیزیں آنی چاہیے گویا کی وہی بات سامنے آئی جو دل کی تھی ترجمانی بھائیوں نے بھی کی اور ہم سب گویا کی ایک ہی فکر کو مختلف راستے سے سوچ بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کے دعالوں سے کوشش نہیں کر رہے ہیں اللہ قمعہ فرمائے ہر سب کی ہر ایک کی کوشش ہوگی اس دعالوں سے باتیں اور بھی ہیں پر ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں بطور بنیاد کی کرنی ہے یا کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں ہیں جو بنیاد کے بعد کی ہیں دونوں کو اپنے اپنی جگہ میں حلق رکھی جائے تو جو نفع اور فائدہ ہے وہ اس فائدے سے بہتر اور زیادہ بہتر نتیجے والا ہوگا کہ یوں ہی بنیاد اور غیرے بنیاد کے حالے سے ایسا کوئی معاملہ سامنے بھاننا چاہے آپ کے سامنے جو دور سے لانے کی کوشش کی گئی ہے یہ بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے ایک معمولی سی پرکش ہے بنیاد وہ تک کیا ہے کہ آدمی متلف طرح کے مساحل کے حال پر توجہ دیتا ہے اور اس کی بنیاد میں نہیں جاتا تو سوالات ہی سوالات ہوتے ہیں مسئلے ہی مسئلے ہوتے ہیں اور ان کے حال کے لیے انسان دن اور رات اپنا ایک کر کے بھی اسی پوری نہیں کرتا لیکن اس کے برقیلہ اگر کچھ بنیادیں براہم ہو جائیں کچھ ایسی باتیں آ جائیں بیسک کے طور پر جو ہر ایک کے پاس ہر بیدان سے متعلق چیزوں پر موجودی ہو تو وہ عملات اور زیادہ حساب ہو جاتے ہیں صرف سوالات کی وجہ سے کیوں نہیں رکھی جاتی اس سے پہلے کچھ چیزیں پیش کیوں کی جاتی ہیں اس کے پیشے وجہ یہی ہے آج کے دور میں جو مسائل ہیں بہت ساری مثالیں مجھے یاد ہے کہ مجھے کیا کیا کہا رہا ہے بہت ساری مثالیں اس دور سے متعلق پیش کی گئی ہیں دیڑھ دنوں کے پر پر اس سے زیادہ مثالیں اس دور کی ہیں جو پرانے ہیں آخر حصہ کیوں کیا بیس اور بریاد کو مضبوط کریں اور پھر کچھ دیر پہلے میں نے اس کی طرف اشارہ بھی دیا کہ بیس آپ مضبوط کرتے ہیں سود کے تعلق سے مرتب کرتے لیے کہ یہ سب پرانے نام ہیں یہ سب پرانے نام ہیں پر یہ ناموں کو ان کی کیلئیت کے ساتھ اگر ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمارے اندر سمجھ کے اندر گہرائی نہیں پیدا اور اس طرح کی پورسز کا مقصد ہے ایک اہم طریق مقصد لوگوں کے اندر لوگوں کے اندر ایک صلاحیت پیدا کی جائے دین کے اندر گہرائی اور گیرائی کے ساتھ سروج حاصل کریں جو پرانے بیسوں کو سروجہ رکھنے کے بغیر یہ کسی بھی حال پر پڑھتا ہونے والی نہیں ہے جب تک اسے بنیاد کے طور پر ہر جگہ نہیں دے سکنے بھی کل گیا ہوں گے اس کے موپر نئی آنے والی چیزوں کو رکھیں گے اس وقت تک صحیح کامیابی حملے نہیں سکیں گے میں ایک مثال دوسری امداز میں دیکھوں گا کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو آپ قطب الفتاوہ کہتے ہیں فتاوے سے متعلق کتابیں اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو آپ کتب تنباسید کتب حدیث یا سرکتا حدیث اور کتب الفتاوہ سے آپ تعمیر کرتے ہیں دو طریقی کتابیں آپ کو ہر جگہ بلے گی یہ یاد سے بتالیں ہم اگر یہی محاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے سب سے آسان نہیں ہے کہ کتاب کی کتاب کر رہا ہے موضوع سے بتالیں گے کوئی سوال ہے تو جواب بھی گیا ہے یہ نہیں یہ بنیادی حلو حاصل کرنے کا راستہ نہیں اس کا صحیح راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر پیس بنانا چاہتے ہیں تو اپنی پہنچ پر اپنے لیول کے اعتبار سے ہم یہ جو بنیادی علوم ہے کہ علوم سے ہم کیا کچھ ہم کتنا سیکھ سکتے ہیں اسے پہلے چاہتے ہیں اور اس کے اوپر آنے والے مسائل دنوں میں اسے جوڑ دیں اور سمجھ دیں کی کوشش کریں اگر یہ انداز ہم اپنائیں گے تو علم سیکھنے کا جو صحیح راستہ ہے مضبوط اور گہرا راستہ ہے اب اس راستے پر چلیں گے موشل تو ہمیں لگے گا کیونکہ یہ نہیں ہے مرے لے پر ناوکی نہیں ہے بہت سارے بھائیوں پر یہ سارے نام کیوں اس پر ہو گئے اور بہت سارے نام ان کے لئے آساس حالا کیوں وہ عربی زبان پہ ہیں ان کے لئے کیوں ہو گئے کیونکہ کسی بھی چیز جب سے انداری پیوٹی آئے تو آساس ہو گئے کسی بھی چیز آپ اسے سمجھ رہے ہیں تک بھی آساس نہیں ہوگی اور نہیں بھی سمجھتے ہیں تک بھی وہ آساس ہوگی تو یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھانے کی ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے بنیادی طریقہ کیا ہے کسی چیز کو سیدھ لے گا منغراموں میں جو ایک بھر حاصل ہوتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کی حد مطاوے کی کتابوں کو اٹھائیں اور اسی حدا سے گئے آپ دور پر جلسوں اور دوراموں کے اندر کمی بھی ہوئے وہ اسی حدا سے گئے اور جو اس طرح کی دروس ہے جیسے کی بھی آپ بیٹھے ہیں کتابیں آپ کے ساتھ کے ہیں کچھ چیزیں بنیادی طور پر آپ سیکھنا چاہتے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے کی آپ قرآن جی رجید ہیں سب کو سمجھ کر کے آج کے حالات کو اس کے اوپر اتاتا جائے آپ کے حد تک خود وہ سلاحیت ساڑے لگتی ہے کہ یہ کس چیز کے ساتھ جوڑ دے والا وسائلہ ہے اس کا مقصود جو ہم لوگوں نے سوچ رہے ہیں وہ یہ کہ صرف ان کی حد تک یہ سلاحیت در ہے جو عربی سائل سے اس مہدان پہ آئے ہوگے ہیں اور اتہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں بھلکہ ان کے ساتھ ساتھ وہ بھائی بھی اسی اپناس پر اس مہدان پہ آئے اور انہیں لایا جائے اور ان کی صلاحیت کے انواد سے انہیں ایک ایک چیز دینے کی کوشش کی جائے جو کہ یہ صحیح اور بہتر اور بزبوت راستہ ہے اور اللہ نے چاہا اگر جس بھی برقرار رہے یہاں رہے یا آپ کہیں بھی رہے ان قنیادی راستوں سے اگر داخل ہوں گے تو آپ کے اندر جوئے اگر آئے گا وہ بہت بغوث اور بزبوت ہی بھی ہوگا اس لئے اللہ علیہ نے کہا وقت تلقویوت ہے بن ابواہ گیا ہر بھن کے اپنے الگ الگ دروازے ہیں اس دروازے سے آپ تاخل ہوگے تو امن کے ساتھ اندر کے ساتھ سکور کے ساتھ وقار کے ساتھ آپ بہت جائیں گے اور مکمل طور پر اس سے مستعید ہوں گے ایک بڑا مشکل یہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان جیتاں بہت سار بھائیوں نے کہا زبان نے آپ کو ترکی امت ترکی نے کہا کہ جس زبان کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ لے رہے ہیں اس زبان کے ذریعے سے ہاں پوچھا جو نہیں کسی اور زبان سے ہم متو ہو رہی ہے پر پچاس فیصد چالیس فیصد دیس فیصد بھی اگر آپ تک میں باتیں پہنچتی ہیں یہ کوشش رائے گا نہیں بلکہ بھی دلگا اب آپ کو شو ہوگی کچھ آپ کی کوشش ہوگی اور کچھ بھی بہنے کے ساتھ آپ سن لوگ سیکھیں گے سن لوگ کی کوشش ہوگی اور بہت ہم تک ایک دوسرے سے خریب ہو کر کے اور سمجھنے اور سمجھانے کا جو ماہور ہونا چاہیے جو ماہور ہونا چاہیے آخری بات مترریس اور پاکیا لوگ کی ترمیان کسی بھی ترے کا کوئی قید کوئی رکھاوت کسی طرح کا کوئی امتراب بیچ میں نارک کر کے انہیں متری طور پر ایک دوسرے کی ترمیان چھوڑ دیا جائے تھا کہ وہ ایک دوسرے سے پورے طور پر سیکھ سکے مشورہ یہ اپنی جگہ پر یہ ایسے ہیں جیسے کی اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ تصریر بیش کی کہ دونوں کی دنگیان کی جو رکھاوٹیں ہیں وہ دور کرتی گئے ختم کرتی گئے اٹھا لیا گیا اور دونوں بے تبلک ہو گئے ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی شرط نہیں کوئی حیات نہیں کوئی رکھاوٹ نہیں تو بھی واقعی وہ بہاور پیدا ہو جاتا ہے بلکل بجا ہے بلکل صحیح ہے بلکل دوسرے ہیں لیکن ہر چیز کا اپنا ایک دائرہ ہے اور ہر مقدار میں اگر اسے جسے درمیانی مقدار کے پہر رکھا جائے تو بہتر ہوتی ہے اور اگر درمیانی مقدار سے گفت زیادہ ہو جائے تو فائدہ مند ہونے کے باوجود وہ اپنا فائدہ چھوڑ دیتی ہے جیسے نوک آنے کے لیے بہت ضروری ہے پھر اگر مقدار اس کی پڑھا دی جائے کتنی جتنی کی انسان کی ضرورت نہیں ہے تو خود بحسوس کرنے لگے گا کہ ہمارے کھانے کی لذت کہاں چلی گئی ہے تو اس معاملے کو اسی انداز پر لینا چاہیے کیونکہ دو دن کی انداز اگر ایک مسئلہ لے کر کے آپ بیٹھتے ہیں اور ایسی سوال اور جواب کی شکل میں تو میں سمجھتا ہوئی یہ ساتھ ہمارے پاس جو اصول تھے شاید پہلے اور دوسرے حاصل کے ادھر شروع سرے کر کے آخر تک لوگ پہل سکتے تھے لیکن پسول یہ تھا کہ کچھ انیانی چیزیں آم تک پہنچائی جائیں اور الحمدللہ کسی حد تک اس میں کمیابی ہوئی ابھی بارہ پچاس ہو رہے ہیں آپ کے دربیات جس چیز کو آپ نے طلب کیا تھا اور چاہا تھا کہ ہمارے اور آپ کے دربیات کچھ معاملہ آئے سوال جواب کا تو اب وہ درس سوالہ سسٹم ابھی ختم ہو گیا ہے اور لے دے کر کے سوال اور جواب ہی کا کہ وہ جو بھائیوں نے دیا تھا وہ آپ کی حوالی ہے آپ کی جو بھائیوں آپ کی جو سائروں آپ کی جو سائروں اللہ نے چاہتا جو اس مجھلے سکے اس کے بعد مجھلے سوال سنے گئے جائیں آپ کی جو سائروں مجھلے سکے اور ان لائن لگانے والا سی کے بچھا دیں میں کیا ہے ہرکلی اپنی حساب سے لیتا ہے پہلا سوال نام اٹرسپور اسلام علیکم شیخ میرا نام آزن اور شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی بزنس کے تعلق سے جو بھی چیزیں ہوئیں ابھی باہر کی جو ایک میں مشورہ دینا چاہیتا ہوں کہ ابھی جو وحب دیا جا رہا ہے آپ کو تاکہ آپ نے دل کی بات کہہ سکے صرف ضروری نہیں ہے میں آپ کے سوالات اس موضوع سے تعلق ہوں اب تک انہیں سوالات ہیں موضوع سے قریب تا اگر آپ کے سوالات ایسے بھی ہو اگر ان کے تعلق سے کوئی انقائی رہے گی تو ضرور پوشش کی جائے گی اس پر حصہ لے گی جزاک اللہ خیر شیخ شیخ سوال کرنے سے پہلے میں اجازت چاہوں میں نازم بھی کہ میں ایک منٹ کے اندر میرے تاثرات بھی بہم کرتا ہوں جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جذبات میں روپ نہیں سمتے جزاک اللہ خیر شیخ اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ سب سے پہلے میں آپ تمام کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا شیخ اور یہاں پر جو بھی نازم ہے جو فقیہن کے جو ٹیم ہے اور یہاں علماء دوسرے علماء اور دیگر جو بھی لوگ انہوں نے جس طرح سے تعاون کیا اس پرگرام کے اندرم تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کیونکہ اللہ اللہ کے رسول حسن نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکریہ آدھا نہیں کرتا ہو اللہ کا بھی شکریہ آدھا نہیں کرتا تو سب کا تہہے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پرگرام میں جو بھی مشورے آئے ہیں لوگوں کی طرف سے وہ لوگوں کی طرف سے آئے ہوئے مشورے اس پرگرام کو بیٹر کرنے کے لئے ہیں لیکن یہ پرگرام الحمدللہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھے طرح سے منظم طریقے سے چلا ہوا پروگرام ہے الحمدللہ جو بھی کمی آئے انشاءاللہ امید اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کریں گا اور انسان تو ہائی ولیتیوں کا قدلہ خیر میں اپنے سوال پر آتا ہوں کہ شیخ ہم نے اس تعلق سے بہت سی باتیں ڈسکس کی بائے کے تعلق سے بائے کی جو تعریف ہم نے کی شروعات بلوگرام کی شروعات میں مختصر تعلق کی اور دوسرے ایک عالم نے بھی انہوں نے بھی بتایا تو جو سرویس ہوتی ہے سرویس انڈسٹی ہے جیسے میرا یہ بزنس ہے اگر میرا یہ بزنس ہے کہ میں پیسٹ کنٹرول کروں یا دوسری کوئی سرویس پروائیڈ کروں یا میرے کچھ مشینیں ہیں جو میں کنسٹرکشن کو رینٹ پہ دیتا ہوں تو یہ کیا بائے کے اندر داخل ہوں گی اگر یہ بائے کے اندر داخل ہوگی تو کیا وہ بائے کے جو سات اصور ہم نے جو شروعات بیان کیے ہیں وہ سارے شروعات اس پر لاغوں ہوں گے کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے اس میں کہ ملکیت ہو قبضہ ہو اور جو بھی شروعات ہیں وہ سارے شروعات اندر داخل ہوں گے اور اگر نہیں لاغوں گے تو اس پر بھی اگر کچھ الگ سے شروعات ہوں تو اس کو بھی بیان کیا جائے جزاکاللہ خیال بسم اللہ خیال اللہ بسم اللہ آپ کا جو سوال میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ کہ اگر کچھ مشینیں ہیں انہیں رنٹ پر دینا ہے تو کیا بیئے کہ تعلق سے جو سار شروع ذکر کیے گئے ہیں وہی شروع تو اس کے حوالے سے بھی ہیں یا علم ہیں رنٹ بیئے سے علم ہیں اور دنویان دس کے اگر ایک سے زائر مردوہ میں نے اس کی طرح آپ کی توجہ مورنے کی پوشش کی ہے کہ قرائے پر رنٹ پر قرائے قرائے پر اگر کوئی چیز آپ دیتے ہیں کوئی بھی سامان تو یہاں جو سودہ ہو رہا ہے وہ نفعہ پر سودہ ہو رہا ہے اصل سامان کا سودہ نہیں ہوتا اور ویڈے پر جو سودہ ہوتا ہے وہ اصل سامان کا سودہ ہوتا ہے جس میں نفع داخل ہے نفع اس کا ایک جز ہے اس کا ایک حصہ ہے رہ ماملہ یہاں رنٹ کا کہ اگر رنٹ پر ہم دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے الگ سے کچھ چھوئے جیسے رنٹ پر متعین ہو یعنی جس کو ہم پجرب کہتے ہیں مزدوری کہتے ہیں وہ متعین ہے کہ اگر بھلا سامان آپ لے جا رہے ہیں یا ہم آپ کو دے رہے ہیں تو مزدوری کیا رہے ہیں اس کی مدد متعین ہے یعنی وہ سامان اس کی قیمت متعین ہے اس کی مزدوری متعین ہے اور اس کی مدد بھی متعین ہو مدد ایک دن کے لئے یا ایک ہٹے کے لئے یا ایک مہینے کے لئے یہ ہے مدد وہ بھی متعین ہونی چاہیے کالوک ہونی چاہیے اسی طریقے سے سامان کا جو ریٹ ہمیں دے رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے سامان پاک نہ پاک نہ جیس اور حرام اگر یہ شروع تو اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ خیلد اسے ریٹ پر دے سکتے ہیں کوئی نصیبات نہیں ہے شکر ریٹ ماف کرنا شکر ریٹ کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور دوسری سروس انڈسٹری جی ہوتی ہے کیا چیز جیسے میں نے ایک 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 بھی دیا کہ میرا پیسٹ کنٹرول کا بزنس ہے آپ نے مجھے کہا کہ میرے گھر میں پیسٹ کنٹرول کر کے آپ چلے جائیے تو اس کا بھی اس پر بھی یہ ساری شروع لگ ہوگی جیسے پیسٹ کنٹرول کا اسے کیا کرنا چاہیتے ہیں جیسے کسی کا بزنس ہوتا ہے کہ گھر میں دوائیوں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں جو کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے یا کٹ مل وگرہ مارنے کے لیے اس کا بزنس ہوتا ہے کچھ لوگوں کا تو انس پر بھی مطلب وہ لوگ مجھے پون کرتے میں آتا ہوں کہ گھر میں پیسٹ کنٹرول کرتا ہوں چھڑکاؤ کرتا ہوں دوائیوں کا اور میں چلا جاتا ہوں تو یہ اس کا بھی گجرت یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی سرویس انڈسٹری میں داخل ہوں گی یا یہ شروع یہ چین شروع جو آپ نے بتائی وہ بھی اس میں داخل ہوں گی شیخ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ مال مال فزیکلی موجود نہیں سرویس ہے منافع ہے جیسے کرتے ہیں منافع ہے منافع نہیں سکتے ایسا کسی موقع مال موجود نہیں جی جی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کسی دوا کی ہمیں کسی دوا کی ضرورت ہے اب اس دوا کے ذریعے سے جو بھی فائدے آپ محسوس کر رہے ہیں اور جو آدمی آ کر کے وہ دوا کی چیز مطاو کرتا ہے منچوروں سے بچنے کے لیے فلا چیز سے حفاظت کے لیے تو ہمیں وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے ہمارا وہ فائدہ ہوتا ہے اگر یہ آپ کہنا چاہتے ہیں تو اس کو اس طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے خریدا ہے کیا چیز دوا خریدی ہیں اور دوا خریدنے کے ساتھ ساتھ ہم ان سے طلب کر رہے ہیں کہ اس دوا کو آپ سرویس یعنی لاتے کے اسے آپ یہاں اس کا چھلکاؤ بھی کر دیں دو چیز ہم ان سے طلب کر رہے ہیں ایک دوا کی خریداری کا اور دوسرے اس دوا کو اس زمین پر یا اس جگہ پر یا اس گھر یا اس دکان پر اسے لگانے کا دو کام ہم ان سے مانتے ہیں اور اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک کا تعلق بیر سے ہے اور دوسرے کا تعلق بجارہ سے ہے بیر یعنی خریدنے سے خریدنے اور بیچنے سے اور دوسرے کا تعلق بجارہ ہے یعنی مزدوری سے تو دو چیزیں ہیں جو ہم ان سے مان رہے ہیں تو دونوں چیزوں کا ریٹ ہم ان سے نکالیں گے کہ دوا کی قیمت کیا ہوگی اور دوسری یہ ہے کہ آپ کی اپنی مزدوری کیا ہوگی دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہمیں سے طلب کر رہے ہیں اگر دو چیزوں چیزیں ہمارے سامنے کلیر طور پر آتی ہیں الحمدللہ وہ صحیح اور درست ہیں اس پہ کوئی حرص کی بات نہیں ہے فائدے کی چیزیں اسے استعمال کیا سکتے ہیں کلیر آئیس ہے جی جزائے کلو اس لئے کہ بہت ساری دولہ ایسی ہیں کہ ہم خود ہی اسے استعمال کیا لیتے ہیں جیسے ڈاکٹروں کا لکھتے ہیں دکان سے ہم خریتے ہیں اور پkkی سے کوئی لیتے ہیں دو چیزیں ہے مزدوری کیا ہوگی یہ دونوں کا جوڑ کر کے بات سکتے ہیں دونوں کا Bridal جوڑ کر کے بات سکتے ہیں کہ اس کا ہی اتنا ہے اور اس کا ہی ندیا ہے اللہ پر بات دونوں کا hriter کرتے ہیں شخص دونوں کا ہلگ ہلگ لگ کرکیں ایک کا تعلق سیکھ اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے اکثر کے وہ لوگ دتواء کا رائٹ نہیں بولتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں ہماری یہ تویش ہے پری کلی ہماری سرویش ہے ہماری دوائم آدھنا سالی چیزیں تو ایسا اس کو یہ کیا جاتا ہے کہ مطلب دتوہ کا رائٹ نہیں ہے صرف سرویس کا ہی ریٹ ہمارا اتنا اتنا ہے ہزار اوقت اگر یہ دوسری شکل ہے یہ دوسری شکل ہے یعنی اگر اس تعلق سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلا کام آپ کر دیں جس کو آپ ٹھیکہ کی طور پر آپ دے دیں جیسے مللنگ میں آپ نے دے دیا ٹھیکے کے طور پر دے دیا اس میں کتنے ہیٹ لگیں گے کتنے والوں لگیں گے کتنے سریعے لگیں گے کیا لگیں گے وہ دونوں اپنے الگ الگ طرح کر کے اور ایک چیز پر اتفاق کر لیں گے کہ اتنے میں ہمیں چاہیے اور دونے اتفاق کر لیں گے اس میں کوئی حضرت نہیں ہے اگر دھیکے کے طور پر وہ دونوں اس چیز کو لیکن ضروری ہے اس کے در کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہونی ہیں اس کے سارے سفات پوری طور پر کلیر ہو کر کے ساتھ نے آئے جیسے جبیس آسل دکھا پر اتفاق کر لیں گے 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 کوئی بھی چیز ایسی جو جہالت پہ رہے ناداری پہ رہے اور وہ کام ہرنگ ٹپ ہو جائے ایسی چیز نہیں چل سکتی ہر چیز کو جو اس کے اندر کرنی ہے کھینے ٹکے کرنی ہے واضح ٹکے کرنی ہے جیسے ہمیں بھی جانت کریں مثال نطور پر دواب کے بارے پر وہی پھلا کمپنی کی دواہ کو اس کے اندر یوز کریں کہہ سکتے ہیں کیونکہ بیانتے ہیں کہ اور بھی دواہیں نکلی ہوئی ہیں پر استعمال کرنے کے بعد اس کا وہ فائدہ نہیں ہے جو فائدہ کی اس کا ہو سکتا ہے اب یہ کھرکی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ٹھیکے پردے دیا ہے کہ اس کے اندر کانچ بھی لگائے گا اور کانچ جس سرائیڈنگ نیچے جو سرائیڈنگ ہے اس کی مختلف شکلیں آتی ہیں اس میں بہت کبزور بھی ہوتے ہیں اور بہت مضبوط بھی ہوتے ہیں تو ہمیں متیر کرنا ہوگا کہ ان کے سے کون سا حصہ ہو جائیے یا وہ یہ واضح کر دیں کہ ہم لگائے گی اسے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیکے پر آدمی دے ضرور پر ٹھیکے کی جو تفصیلات ہیں وہ ضرور اس کے سامنے واضح کریں اس کے بعد ہمارے مارشلیں بے ایک بسنس کا نیا دریگا نکلا ہے کہ ایک بندہ ایک گھر یا شاپ ہیوی ڈیپوزٹ پہ لیتا ہے بڑی رکم پہ لیے لیتا ہے اور پھر اس کو کسی تسیرے کو رینٹ پہ دے لیتا ہے یا پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کا گھر یا شاپ ہے وہ خود ہی رینٹ پہ لے کے اور اس سے چلاتا ہے تو یہ کس حد تک صحیح ہے تکولاتا چاہیے آپ کے اس سوال کے ادھر مجھے لگتا ہے کہ شاید دو سوال چھپا ہوا ہے ایک سوال جو آپ نے نائم کہا ہے بگر آپ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے ہائیوی ڈیپوزٹ اوپیٹ افسی ایک سوال ہے کیا آپ ہائیوی ڈیپوزٹ دے سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں شرحید اپنے رضا سے کر دیکھا جائے تو ہائیوی ڈیپوزٹ کا جو تصور اوپیٹ کے اطراف میں ہے وہ جائزوں درست نہیں ہے اس کا جو تصور میں نے سمجھا ہے وہ یہ کہ اگر ریٹ پر آپ کوئی بھلیٹ لے رہے ہیں تو اگر پانچ ہزار اس کا بہادہ ریٹ ہے ہائیوی ڈیپوزٹ آپ دیتے ہیں تو آپ کو ریٹ دے لیے کی ضرورت نہیں ہے دو لاکھ تی لاکھ روپے اگر آپ دے دیئے تو ریٹ آپ کے اوپر سے کھا لیے جاتا ہے یا اگر ریٹ رکھا جاتا ہے تو بڑا اینا آپ کو پس سو ایک ہزار روپے سے کناب رہے ہیں کہ ہاں کراہ بھی شکتا ہے تو یہ چیز جائزوں درست نہیں ہے جو ابھی جو ہم نے اس کو دیا ہوا ہے سیم وہی مقدار میں پیسے ہمیں ٹوٹل واپس ملنے والے ہیں آج میں آج میں صحیح تو کل وہ بھرے ہاتھوں میں ہوگی تو گویا کہ پیسے ہم نے قرض دیئے اور قرض دار دے کچھ دنوں کی وعدوں پیسے ہمیں سیم وہی مقدار میں پس کر دے کل قرض جمع نفع و غریبہ ہوگا ہے ہر قرض کے پیچھے اگر کوئی نفع کوئی بائدہ کسی بھی شکر انسان حاصل کرتا ہے تو سود حاصل کر رہا ہے وہ نفعہ بھی ہے اور یہاں نفعہ کی شکل میں ملیٹ کو رہنے کے لئے حاصل کر رہا ہے اس میں رہتا ہے جس کا کرایہ تھا بہت سے زیادہ روپے تو یہاں تو کرایہ نہ دے کر کے فائدہ حاصل کیا اور یہاں تو کرایہ کم کر کے فائدہ حاصل کیا دو روش دو بھی وہ سود ہی ہے اس سے مجھنے سے آپ کے سوال کا ایک حصہ وہ آپ نے نہیں پوچھا ہے وہ یہ ہے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اگر ہم نے ریٹ پر لے لیا ہے تو کیا ہم کسی اور وہ ریٹ پر لیا ہوا سامان ریٹ پر دے سکتے ہیں ریٹ پر دے سکتے ہیں یا نہیں ریٹ پر دے سکتے ہیں یا نہیں ریٹ پر دے سکتے ہیں کسی سامان سے فائدہ اٹھا ہے بان پھار لبا پر یہ سودہ ہے لبا ہم اٹھائیں گے یا ہمارے ذریعے سے دوسرا اٹھائیں گا اگر ایسا کوئی قید اور شرط ایک ریٹ کے وقت نہیں آیا ہوا ہے یوں ہی ہمارے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے تو کسی اور وہ ریٹ پر دے سکتے ہیں لیکن اگر ریٹ دینے والے نے کوئی شرط رکھئے کہ آپ اگر یہاں ریٹ پر رہنا چاہتے ہیں بے شک آپ رہ سکتے ہیں آپ کسی اور کو بسانا چاہتے ہیں میری اجازت کے وغیر نہیں میری اجازت کے وغیر نہیں وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حالے میں کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں اگر ایسی کوئی شرط ہے تو اس شرط کے ساتھ میں آپ اسے کسی اور کی حالے اس کی اجازت کے مغیر المسلمون علی شروطہیم مسلمان جو شرط دے اسے پورا گئے تو اس اعتبار سے رد پر لیا ہوا سامان اگر بلا شرط ہے ہمارے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے تو ہم کسی اور کے ذریعے سے کسی اور کو رد پر دے کر کہ اس سے فائدہ ہونا سکتے ہیں سامنے تو پر ہم نے ایک سال کے لئے لیا مشکل سے دو مہینہ ہی ایس کیا اور پھر ہم نے گھر کی طرف اتقل ہو گئے ہیں اب ہمارے سامنے دس باہ ہیں کیا ہم نے کسی ساتھ ہی بودے سکتے ہیں دے سکتے ہیں اگر مہینہ ہم نے کسی ساتھ ہی بودے سکتے ہیں اس میں کسی ساتھ ہی بودے سکتے ہیں اس میں کسی ساتھ ہی بودے سکتے ہیں ایک تیجارت میں جیسے کل آپ نے کہا تھا صرف ایک ہی سینٹنس کا تھا ایک تیجارت میں دو مناب میں نہیں ہوتے تو اس کے کچھ اگزامپل یا پھر ایسا ہو مطلب میں میں نوکری بھی کرتا ہوں پلس میرے جو یہاں پہ میں کام کرتا ہوں اس کے اندر میں بزنس پارٹنر بھی ہو جاؤں جیسے کچھ پیسے لگاؤں اور اس سے بھی فائدہ ہے اور پلس میں نوکری بھی کرنا تو اس کا بھی فائدہ اٹھا ہوں تو کیا یہ درست ہوگا آپ کو اگزامپل چاہیے یہ بیئے ہی نا ہے ایک ہی سامان میں دو بیئے اس کے اندر ہو رہی ہے سامان ایک سامان ایک اور دو بیئے ہو رہی ہے ایک بیئے ختم ہونے سے پہلے دوسری بیئے اس کے اندر کر لی جا رہی ہے اگر ایسا کیا جا رہا ہے باہ بیئے ہی بیئے فلا ہو اوکسو ہوا ابن دی با ابود آود کے بات جس شخص نے ایک سامان میں دو بیئے کیا اس کے بات کے اندر یہ ذکر کیا کیا فلا ہو اوکسو ہوا تو اسے دونوں میں سے جو کم ہوگا وہ بلے گا یا دونوں میں سے جو زیادہ ہوگا وہ اس کا مطابق دراصل دو بے ایک سامان کے اندر کرنا اس کی شکلوں میں سے ایک شکل بہئے لینہ ہے جس کا تذکرہ کل کیا گیا کہ ایک شخص کوئی بھی سامان کسی سے ایک متعید رقم کے بدلے میں خریدتا ہے ادھار ایک ماہ دو ماہ چھے ماہ کے لیے ادھار کے طور پر خریدتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیسے ادا کریں بیچنے والا شخص کم پیسے جتنے میں بیچا ہے ادھار اس سے کم پیسے میں نقل خرید لیتا ہے اسی سامان تو ایک ہی سامان ہے پر اس کر دو بے واقع ہو رہی ہے اور یہ دو دو بے اسی ایک سامان ہی پر واقع ہوئی ہے بیچ میں دوسرا اور دوسرا کوئی سامان یہ ایک زامپل ہے اس کی جو خودمیرہ حادیث کے پر اور اس کی ایک زامپل مل سکتے ہیں جیسے ابھی یہ بات آئی کہ آپ نے کمپنی سے سامان جب خریدا ڈیویڈ کارٹ کے ذریعے سے تو اس کے پاس سامان بیسر نہیں تھا اس نے جا کر کے خریدا اور خریدنے کے بعد آپ کے پاس اسے بھیج دیں اور یہ بتا دیا کہ اتنے پیسے کریں سامان اتنے پیسے آپ میں دیتے ہیں یہاں دو دو ترینگے پکون ہیں دو ترینگے معاملات ہیں جو ایک ہی سامان کے تعلق سے ملے ہوئی ہیں ایک وہ ہے جس کا نام خریدنا اور بیچنا ہے جو شخص نام خریدہ ہے اور دوسرا ہی جا رہا ہے مزدوری جو اس نے اس کے ساتھ جوڑ درکے ہمیں دے دیا ہے ایک ہی سامان بر دو راپن اس کے اوپر بھی ہو گیا ہے تو ویبو اسی ایک سامان بر دو راپنہ ہونا صحیح اپوس نہیں ہوگا صحیح صحایح شیخ کبھی کبھی ایسی صورتحال آتی ہے کہ جب بزنس بڑھتا ہے آدمی کا اب انڈیا کی لیبر لاز ہیں اور الگ الگ جو مختلف گوہمنٹ نے لاز رکھے ہیں اس میں آپ کو آپ کی جگہ پہ انفرنس کرانا پہ چاہے ہیں کہ اگر آگ لگ جائے یا کچھ حادثہ ہو جائے آپ کو ضروری ہے انچوانس کروانا ہے یا پھر اگر آپ کے ادھر کوئی محصول کام کرتے ہیں تو ان کا میڈیکل انچوانس کرانا ان کا پرویڈنٹ فنڈ کرانا یہ ضروری ہو جاتا ہے تو ایسی شکل میں مطلب شریعت کیا کہتی اگر ہمیں بڑھانا ہے لیکن ایسے صورتحال آ رہے ہیں تو ایسی شکل میں کیا کہتی ہے ایک ذاقتہ میں نے ذکر کیا تھا اسے ایک بار اگر دھوڑائیں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب اس میں موجود ملے گا ضروری میں نے یہ دیا تھا کہ معاملہ اگر ایسا ہے کہ وہاں دو افشن تو ہمیں وہ افشن اختیار کرنا ہے جو کی طرف سمدت کی محافت جو عرم کی ریدہ کی محافت اور اگر ہمارے سامنے معاملہ ایسا ہے کہ اس پر دو نہیں ایک افشن یعنی انسان مجبور ہے تو ایسے میں اللہ حب العالمی اس کی کمزوری کی ملیان پر اگر ایسی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اسے محافت کر دیتا ہے مجبوری کے حالت پر کیونکہ آرشن دوسرا رہا نہیں تو اسے اللہ حب العالمی محافت کر دیتا ہے یہ ایک ذاقتہ ہے اس ذاقتے کو سامنے رکھا ہے کہ ایک حالت ہے جسے قرآن نے استرار کہا ہے اور دوسرا نام دیا ہے اختیار اختیار اور استرار استراری قیفیت پر جب انسان آئے تو قرآن اس کے اوپر سے اٹھا لیا جاتا ہے اور یہ اختیار پر جب رہے تو انسان اگر صحیح اختیار کرتا ہے تو عجب کرتا ہے غلط اختیار کرتا ہے تو وہ نگان ہوتا ہے پر استرار کا برموک سوچھنا ضروری ہے استرار کیا ہے استرار وہ عمل ہے یا وہ قیفیت ہے کہ اگر اسے اختیار نہ کیا جائے اسے نہ بنائے جائے تو بھاری نقصان جانی اسے لائم ہونے کا اندیشہ ہے جانی بھاری نقصان جو کہ اس کی دو تب بھی اسے لے جائے سکتا ہے لائم ہونے کا اندیشہ ہے یہ استرار اسی سے ملتا جلتا ہے ایک کلمہ اور ان اسے حاجت کہتے ہیں کل پہلے درسکر پر اس کی طرف مجھے شاند ہے حاجت ایک حاجت ہے ایک استرار نہیں اختیار کہ اتصال مستر تو نہیں ہو رہا کہ جان جانے کا اندیشہ ہے پر ضرر اور گسان کے پہنچنے کا اندیشہ ہے جسمانی عبالی اعتبار سے جسمانی یعبالی اعتبار سے ضرر پر پڑھنے کا اندیشہ ہے اور شریعت کا قانون ہے لابانا وہ لابانا کہ اگر ضرر آ رہے ہیں و ضرر یوزان تو ضرر وہ دور رہے ہیں باقی نہ رہے ہیں اسی لئے عبداللہ اعتبار کے حاصل اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی حالت یا وہ جو دبی ہوئی ہے تو اس حالت پہ موسیل کر کے پاکی حاصل کر دے کے بجائے تاہیوں سے انہوں نے پاکی حاصل کیا اور لوگوں کو نواز مائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مواملہ آیا موسیلی پر انہوں نے جواب دیا اللہ رب العالمین نے فرمایا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ سمت ٹھٹک کی وجہ سے مجھے درہ لائے ہوگا نبی اکریب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے استدلال پر خامشید دیا ہوگا اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسے حالات اور سیچویشن آتے ہیں کہ ان میں انسان کے اوپر دھرم آ سکتا ہے موسیقی چیز آ سکتی ہے جسے حاجت کہتے ہیں پر وہ اسے بہت کے برحلے تک نہیں پہنچانے والا ہے تو وہ حاجت ہے اور اس حاجت والی شکل پر بھی اسے رب کی طرف سے یہ پنجائش دی گئی ہے کہ اگر کوئی حرام ہے تو اس کی اوپر سیچوشنہ اترہ لیا جاتا ہے تو شاید آپ کے سامنے پا واضح ہوئی ہوگی کہ یہ شویریس جو ہمارے لیے جائز اور دوسر نہیں ہے اور اس کی وجہ ہے شاید ایل حضورت پر بھی تو واضح کی جائے گی کہ شویریس کسی بھی حال میں جائز اور دوسر نہیں ہے نا تو تطرستی کا نا ہی گاڑی کا نا ہی زبیر کا نا ہی دوگار کا نا ہی بکار کا اور بھی کچھ ہون لے لے تو نا ہی اس کا اگر یہ شویریس چاہتے ہیں تو وہ شویریس لے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے مددہ جب بھر سے نکلے تو کہے بسم اللہ انتہوں کرتو عاللہ لا حول ما لا اقوہ تا اللہ جب یہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کو بیا کو بیا رب کی طرف سے کفایت اس کے ہو جاتی ہے اللہ کافی ہے اور اس کی حفاظت کا سامان اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لئے مدد کر دی جاتا ہے یہ ہے انشوریس جس کا اسلام تعلیم دیتا ہے باقی وہ انشوریس مال کو ناحب اور باقی طریقے سے کھائے جانے کے ذرائع اور اسباب میں سے ایک سوہ ہے جو مختلف شکلوں میں ہمارے اکرم سلک کیا ہوا ہے اس میں سے بات اس طرح سے جس میں مجبور ہیں جیسا کہ میں نے استرار اور حاجت والی مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ روڈ پر اپنی گاڑی اس وقت تک لے کر چل ہی سکتے جب تک کہ اس کا انشوریس تو آپ کو فرش پارٹی کی ضرورت نہیں کیوں اس لئے کہ آپ کو کو کس بھی نہیں چاہیے اس لئے پوگارا جو ہوتا ہے وہ سم چیزیں آپ کو خود روم نہیں آپ کو صرف بچ بچاو اور نخ رکھاو کا معاملہ لے کر کے آگے بڑھنا ہے کسی طرح سے ایک سیف ہو کر نہیں کر جائے اس لئے آدمی صرف نام کے لئے لیتا ہے تاکہ سیب وہ روڈ پر چل سکے اور اس کی اجازت شریعت نے اپنے باندے والوں کو دی ہے فائدہ اپنا نامارا مقصود نہیں ہے پر مجبوری کے حالے پر اسے ہم نے اختیار کر لیا ہے اللہ ایسے لوگوں کے اوپر آئے ہوئے ہداوں کو دعا لے گا سلام علیکم برمک اللہ سے مانت کے مانتا ہے کہ ہاں یہاں کچھ بسان دے کے بغنی ہے کاہر مانت مانتا ہے تو جنس کے لئے جہتا ہے کچھ کہ ہاں کچھ کام یہ کہ ہو گیا نظر بانتا ہے بدلے کا سودا ہے نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے بدلے کا سودا ہے اور اس کا نام ہے جو دنیاوی عمل میں سے ایک عمل ہے رب کے ساتھ اگر کوئی معملہ کرنا چاہتے ہیں تو دنیاوی معملہ سے بلند ہوتا کیا اور آگے اور اوپر اٹھتا کیا دنیاوی معملہ میں ایک طرف سے دیتے ہیں اور دوسری طرف سے لیتے ہیں رب کے ساتھ اگر ایسا کرنا ہے تو ایمان کے ساتھ معاملہ نہ کی بدلے والے معاملے جیسے کہ بس اپنے ہاتھ پر جو آئے گا بس اسی قوم جانتے ہیں باقی اور کوئی چیز نہیں جانتے ہیں رب کے ساتھ کا جو معاملہ ہے ایمان کے ساتھ ملی جنی قیفیت انسان رکھ کر کے معاملہ کریں کہ ہمارے رب دے اس کے تعلق سے جو خبر دی ہوئی ہے وہ سو فیصد صحیح و قرصہ انسان اللہ اشترہ کل مجلس کا آراز انہی آیات سے ہوا اور یہ تجارہ رابحہ تجارہ آخرت کا سودہ ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جنت ہم آپ کو دیں گے آپ ہمارے برزی کے مطابق جنیر کی زندگی بزارے ہیں اس اداز کا حامل وہ عملہ اللہ سے کرتا ہے تو اب اس طور پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج اور زکاة جیسے عبادات کو انجام دیتے ہیں تو ہمارا مقصود کیا ہے کہ ہمارا بچہ یا ہمارا بھائی یا ہمارے باپ اور ماں یا گھنے اور دیگر پریز یہ سب ٹھیک ٹھیک ہو جائے یہ بدلے کا سودہ ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں رب کی عزا کے لئے یہ کام کریں اور رب سے اپنے اِن پریزوں یہی دکھ اور افراد جو آپ کے اوپر کسی کے اوپر آئے ہوئے ہیں دو عبادت ہیں دعا کرنا الگ عبادت ہے اور اللہ رب العالمیت کی رضا کیلئے یہ سارے کام اطاعت کے یہ دوسری عبادت ہے دو دو عبادتیں الگ الگ ہیں انہیں ہمارے حجاب دے گئے تو پہلی بات تو یہ کہ نظر اپنوں ہے نظر کیونکہ ہم نے آخرت کے عمل کو دنیاوی عمل جیسا بنا دیا اس لئے اس لئے وہ مکروہ ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کی مثال دی ہے نظر باندے والا بخیل ایسا ہے جو نظر باند کر کے گویا کی اپنے جیب سے کچھ حصہ وہ نکال لے پر مجبور ہوا ہے اور نظر باندنا آدمی کی تبدیل کو چیز نظر باندنے سے آدمی کی تبدیل چیز نہیں ہوتی یہ بات ذہن نشید رہنی چاہئے کہ نظر بہا نیجی اور صدقہ کرنے سے اللہ حب العالمین کا غضب غضب ٹھٹا ہوتا ہے اور وہ اس کا بہترین بدلہ اپنے مندوں کو دیتا ہے پر نظر باندنے سے تقدیل میں کچھ چینجن کا اگر ہمارا کوئی ایسا ہے ذہن پر اقدر تو یہ بات ذہن پر رکھنے چاہئے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر کسی نے نظر باند لیا ہے اطاعت کے کاموں میں نیک کام تو کام ہو یا نہ ہو وہ کام پوری پورا ہو یا کام ہو رہا ہو نظر کو پوری کرنا واجب دونوں حق دو کچھ بھائیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پورا ہو گیا ہے تو نظر پوری کریں ایسا نہیں ہر حال میں نظر پوری کریں کام مکمل ہوتا ہے تب بھی پوری کریں گے نہیں مکمل ہوتا ہے تب بھی پوری کریں گے آپ کا نظر واقع ہو چکا ہے آپ نے نظر بانا نظر ہو گیا اب اسے پوری کرنا ہے ایک واجب آپ کے زندے میں آ چکا ہے کام ہونا نہ ہونا یہ اس کے ساتھ آپ نے سوچا تو ضرور پر یہ ہو اس کے ساتھ جڑا ہوتا نہیں ہے تو اس لئے یہ جس چیز کی نظر مانی گئی ہے اگر کسی نے مانی ہوئی ہے تو وہ پوری کر دے گا نکال کا کام ہے اور اگر نافرمانی کا کام ہے تو نافرمانی کا کام نہیں کرے گا بلکہ کفارہ نہ کریں گا اس کا کفارہ قسم پر کفارہ ہے نظر پر کفارہ کیا ہے؟ قسم پر کفارہ ہے قسم پر کفارہ تو انشاءاللہ یاد ہوگا پر کفارہ کفارہ یاد ہوگا حسنان ہے پر کفارہ توجہید ؟ قسم پر کفارہ یہ تینوہ اللہ آج پر آئی گا توسری نمبر پر کچھ میک ہلا پر کچھ میک ہے؟ بلکہ کفارہ تو ہی طعام عشاتی والساکین من او ستیمات دعبود آلی قتغاو کہ سوتو او تحریر و رقبا یہ تین آف شرط تو یہ گئے ہیں دس بسکیر کو کھانا کھلانا یا کپڑا پیدانا اوسط درچی کا نبوت آئی نبوت لوگ من اوسط دباتو تیمون اہلی کو او تحریر رکھا یہ دو ہو گیا کھانا کھلانا کپڑا پیدانا تیسوا افشن ہی ہے ایک غلام آزاد کرنا ان تیدوں میں سے جو کر سکتے ہو کریں اگر اس کی بہنچ اور داقت نہیں ہے ہم کھانا نہیں کھلا سکتے کپڑا نہیں پیدا سکتے اولاب آزاد نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے اگر داقت نہیں ہے تو اجازت ہے تین دن دو روزہ دنے کی یہ شکل اس کے طاقت میں قسم کا کبھارا پر ہو جاتا ہے پہلا سوال یہ نہیں کی اگر میں ہمارے چیز خریدنے کے بعد میں ان کو بول رہا ہوں گی بھائی ہماری بات اس چیز میں ختم ہو گئی اب ہم دوسری چیز صرف بڑھتے ہیں اس کا جب فائنل ریٹ تو وہ پھولا ہو گیا یہ ڈیل ہمارا ختم ہو گیا مجلس سے کیا اس طرح پھولنے سے مجلس کی جدائی کی مجلس کا ختم ہو لے محاملہ ہے وہ ہو جاتا ہے یا اللہ گلگ ہو کہ کیا پھر سے ملا جائے دونوں دونوں جو فریقین ہے والاگ لوگ کے پھر سے ملکیا یہ ضروری ہے دوسرا سوا ڈیر کشک لوگ آج کل کیا کرتے ہیں ایک چیز کو جو ان کی ملکیت میں ہے وہ کسی کے پاس دے دیتے ہیں اور اس کی ذمہ داری کسی کے پاس دے دیتے ہیں اور بولتے ہیں مجھے اس چیز کے پاس دس لاکھ روکہ چاہیے آپ چاہیے کتنے بھی بیج لیں مجھے دس لاکھ روکہ بیج کے آپ دیتے ہیں زیادہ بیجنا کم بیجنا آپ کے اوپر کسی ایجنٹ کو متحر کر لیتے ہیں کیا اسی طرح یہ بھلے اس سچ بھول کے سب کچھ کرتا ہو کیا اس طرح ایجنڈ رکھنا چاہیز ہے آپ نے پہلا سوال کیا ہے کیا ہو پہلا سوال شاید یہ جو ان چیز کریدے دعا ساتھ رہے گی اس کا ہمارے ڈیل ابھی پتن ہو پہلا آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے اگر ایک سامان کے تعلق سے مرتبو اور بانچیت موری ہو گئی خریدنے لا خریدنے کی اور پھر کسی اور سامان کے حوالے سے مرتبو کا سلسلہ شروع ہوا تو کیا ہو بجلس موری ہو گئی نہیں بجلس تب وہ کمبل ہوتی ہے جب آنوی اس جگہ کو سروسط ہو جائے اس جگہ سے چلا جائے دوسری دکھال پر چلا جائے کسی اور طرف نکل جائے تھوڑی دور جائے زیادہ دور جائے لیکن دکھال سے ہٹ جائے اگر وہاں سے نہیں ہٹتا ہے اسی جگہ رہتا ہے تو وہ مجلس بطرار نہیں اور جو خیال مجلس ہے وہ حاصل لے گا دو لوگ خریدنے والے پیشتنے والے دو لوگ حاصل ہیں پہنے سوال کا یہ جواب ہے کہ اس کے لئے جگہ کا چھوڑتا اور جگہ سے جانا زیادہ ضرور ہوگی ہے تب جائے کیوں وہ جسے سکتنے والے ہوتی ہے موپر دو دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ کیا ہے ایجنٹ کے طرف کسی بھی ایک چیز ہے جو میری ملکیوں میں میں کسی اور کو اس کا ایجنٹ یا ریپریزنٹیو بنا کر بولتا ہوں گی یہ جو میرا دڑے آپ مجھے دس گاڑ میں بیچ کے دے آپ چاہے وہ کتنے کا بھی بیچیا اس دوسرے سوال کے حوالے سے کہ اگر ہم کسی کو تو یہاں کی زمال میں بروکت کہتا ہے ایجنٹ کو کیا کہتا ہے بروکتا ہے بروکتا ہے بروکتا ہے بروکتا ہے کچھ حال میں آوائے ہیں اب سے ایک موٹا ذکر کرنیاں کرتا ہے تو جس ایجنٹ کی آپ باند کر رہے ہیں اگر ان کی حوالے ہمیں برا ساموار کر رہے ہیں بروکتا ہے بروکتا ہے بروکتا ہے بروکتا ہے بروکتا ہے بروکتا ہے اس کی حیثیت سے داخل ہوگا یا تو خریدار کے حیثیت سے داخل ہو یا مشارب کے حیثیت سے جس کو پارٹنر آپ کہلیں پارٹنر کے حیثیت سے اس میں داخل ہو بروکتا ہے بروکتا ہے بروکتا ہے بروکتا ہے مزدوری ہے جی مزدوری ہے مالک تو نہیں ہے نوہ مالک اللہ ہاں کسیم اللہ چاہیے مزدور کے اب وہ وقیل ہو مزدور بروکہ ہو مزدور یا آؤ کچھ ہو کیونکہ دو اکرہ ہیں یعنی ابھی دو اسطلاح ہے ایک بیعہ ہے ایک بیعہ ہے یہاں پر او کی سائسے سے کہ آیا وہ شخص مزدوری کے حصے سے اس پر داخل ہو رہا ہے یا بائے اور قشترح کے حصے سے اس پر داخل ہو رہا ہے تو بائے اور قشترح کے اقعżات میں نہیں ہوسکتے یعنی خریدنا اور بیشنے کے حصے سے نہیں ہوسکتے تو لے دیکھ کرکے اب ہمارے پاس دوسرا آپسن ہے کہ وہ صرف مزدوری کے حصے سے اس پر آ سکتا ہے کہ وہ بہنت کرے گا کوشش کرے گا کہ اسے کچھ چیز ملنی چاہیئے اگر وہ بہنت کرے مزدوری کیلئے ایک بات یاد رہے کہ مجھرت معلوم رہے گا جسی بھی کام کی مجھرت اور کام بھی معلوم رہے کام پجھول نہ رہے جب تک ہمارا یہ فلے ٹے بکتا اس وقت تک آپ کی مزدوری نہیں ملتی اب بگے گا کب مزدوری ملے گی معلوم نہیں یعنی ایک مجھول پر اس کو وہ اللہ نہیں کر سکتے لڑکا نہیں سکتے ہر چیز کیلئے مروازے ہو نہیں چاہیے جس آپ کے لئے اگر آج کے دن آپ دن پر لے لیں یہ مزدوری آپ کرتے ہیں یہ بہنت کرتے ہیں آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو اتنی مزدوری ہم دے گئے باقی رہا کراہم کا تیار کرنا یہ انسان کی التیار باہر کی چیز ہے کیا ایسا کام دیا جا سکتا ہے جو اس کی انتیار کے باہر ہو دیا جا سکتا ہے کیا یہ ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ ہم سامنے والے کو کسی کام کے لئے تیار کر لیں جیسان کی انتیار میں ہیں نہیں کوشش کر سکتا ہے اسے سمجھا سکتا ہے اپنی باطر اس کے سامنے پیش کر سکتا ہے دور دھوم کر سکتا ہے وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتل کر سکتا ہے اس کی ایک فوکوس لکھا سکتا ہے اور اس کی زیارت کروا سکتا ہے مختلف طریقہ چکر لگا سکتا ہے یہ سب کر سکتا ہے پر اس کو تیار کر لیں گے انسان کی اختیار کی یہ چیز نہیں ہے ایسے کام کا ٹھیکہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا ہے جو مجھول کام ہیں تو کام بھی ماظر ہوتا چا ہے کام کلیئر ہوتا چا ہے جو انسان کی اختیار کا ہوتا ہے تو انسان کی اختیار کا کیا ہے انسان کی اختیار کا جو عمل ہے وہ یہ ہے مثال کے طور پر کہ آپ ایک دن ہمارے لئے خاص کر دیں اور اس دن کی ہم آپ کو یہ ایک مثال دے رہا ہوں جو میں دیکھ کہ یہ ایک مثال آپ مٹڑا ہے ویکٹلیئر کام کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ ایک دن کی مزدوری ہم سے لے لیں اور اس دن کی جو بھی مزدوری ہے وہ تیہ کر لیا جائے دونوں کے لئے دیں اس دن آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اس سے مطالب لوگوں کو خبر دیں گے لوگوں کو بتائیں گے لانے کی کوشش کریں یا جتنے لوگوں تک آپ ہمارے معاملے کھولے کر کے جائیں گے ہر ہر شخص کے بدلے میں ہم آپ کو دس اونپے بیس اونپے پچاس اونپے اپنا دے رہے ہیں ہم آپ کو اتنی مزدوری دیں گے اگر ہوتے یا ہو گیا یا کریں گے کلیئر نہیں کلیئر نہیں اس طور پر انسان اگر کرتا ہے تو مزدوری کا حیابل صحیح ہے لیکن کام میں کلیئر نہیں ہے اور مزدوری بھی کلیئر نہیں ہے دونوں جہالت میں لڑائی اور جھگڑے کے علاوہ باقی اور چیز ہیں جو دونوں کے درمیان آئے گی اس لئے جہالت کے اوپر اس طرح کا کوئی بھوابلہ لے کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ہیپر اوپر ہیں یاوکین اس کا ناو آپ نے دیا ایسے ہیں کہ دس لاکھ کے اوپر گراہ جاہی نہیں رہے ہیں اس کو بیچی نہیں رہا ہے اور مالکم ساتھ کیونکہ کشنور بھائی نہیں رہا ہے اس کو اوپر اس نے اتنا عالی بتا دیا ہے اس کا ریل کہ وہ مشکل ہی جس کو پا کر بیچی نہیں تو اب وہ نہیں چاہتا اس نے ایک مہینے تک چھٹ پا رہا آپ کو خواہی ہی لا پچاس ہزار روپے حد کو اس میں آجائیں گے کچھ نہیں ہیں بہت پوشش کی ہے پردست کے اوپر کوئی نہیں جانا اسی کے اندار ہی پہ آپ کو گھوبریں اس لئے لا تظل مونا والا تول مونا ایسا کوئی بھائی نہیں چاہیئے وہ کہت ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس اگر دس کے گرہاک آتے ہیں آپ بیچ دیں گے آپ کو جو مزدری آپ کو مل جائے گی اور جو گرہاک ہے اس کا ریٹ لگائے گا وہ مالکہ ہوگا وہ اب اللہ کو سمجھے گا اور اس کے مطابق چلے کی کوشش کرنا ہے اگر دس ساتھ جہر پنا لے تو انشاءاللہ ضرور وہ ایسا کر سکتے ہیں اس کا وقت محتیر نہ کیا جائے شکتوں جیسے کہ جتنی آمونٹ رکم جتنی آتی ہے اتنے میں بیچا جائے لیکن اس کا اندازت نہیں ہے کہ کب دکھیں گی پھر اس پر آپ کو مزدری دیں گے دو پرسن تیر پرسن جو بھی ماملہ ہے تو یہ اس طرح طریق کرنا درست ہوگا کیا اس کو ٹائم لیمٹ دینا پڑ گے ایک مہینے میں یا پندرہ دن میں ہی آپ کو آپ بھیجتے ہو تو آپ کی پندرہ دن کی مزدری یا نہیں بھیجتے ہو مام دیں گے یا اس شرک پر سے کافی اس کو آزار چھوڑا جائے کہ جب بھی یہ پکے گا جتنی رکم میں پکے گا پھر ہماری رضا بندی اس پر ہو جائے گی تو ہم اس ٹوٹل امور پر آپ کو اتنا پرسن دیں گے اور پھر وہ کوشش کرتا رہے ہیں جب بھی کسٹمر میں نے اس سے مجھے رضا بندی جب ہوں گی تو ان کا اس پر دیا جائے اگر نہیں گرات ملتا ہے تو وہ جو محنت کیا ہو فضول ہے اس طرح کا کیا ماملہ کرکیا جا سکتے ہیں کیا ایسا ممکن نہیں ایک مہینے تک کریاؤ گراہت کرتے ہیں کہا ممکن ہے بالکل ممکن ہے یعنی ایک مہینے تک کری ایک پیسہ بھی اس کو نہیں ملتا ہے اس کی مجھے نہیں کیا اس نے ہوا کیا یہ انسان یہ شکر کے ایک پر کیمت کا جو کیمت کا محفر دے گا ہوں ہمیں چلنا بھی چاہیے اس طرح کا گیاں گیا دے میں کہہ رہا ہوں پس دونی بھی متیر ہو نہیں چاہیے کام بھی متیر ہونا چاہیے کام بھی متیر ہونا چاہیے اب ایسا کام دیا جا رہا ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے اب اگر ایک شخص سے کہا جائیں پچاس کلوں کی بوریاں آپ کو پھانی ہے لیکن پہلے نہیں بتایا جب وہ سامنے آیا کہا یہ کام ہے اب وہ بیس کلوں بھی ہوں اس کے پر اٹھاتا اس کا نہیں یہ ہی کرنا ہے تب ہی آپ کو اٹھلے گا تو اس کے بس میں اکام ہونا چاہیے کام کے دور کہا آپ نے یہ دنماری لحاظ کیا ہوا آپ جو کہیں گو آپ کو کرنا ہوگا تو ایسا نہیں ہے بلکہ کام کی نوئیت بھی واضح ہونی چاہیے اور آپ کی اس مطلبوں میں ایک اور راستہ بھی کھلا ہے جس میں ایک اور غرم ہے ایک اور غرم ہے ایک اور جہاں رہا ہے کیا ہے وہ دو پرسٹ مزدوری متعین نہیں ہے ایک پرسٹ دو پرسٹ دیکھ پرسٹ چار پرسٹ مزدوری متعین نہیں ہیں کیونکہ اگر پارٹنر کے طور پر اگر دو لوگ کوشش کر رہے ہیں تو اپس پہ وہ رکھیں دو پرسند چار پرسند دس پرسند پرسند وہ بارٹنر کا جس کو مشاری کہتے ہیں شریف ہے اس کام کے اندر اس تجارت کے اندر ہوا لوگ سلسلہ چلنا ہے پر کاروبار میں جو شریف نہیں ہے صرف بروکر ہیں رینوائی کرنا ہے نائل کرنا ہے کوشش کرنا ہے بینت کرنا ہے دوڑ کرنا دوڑ کرنا ہے یہ سارے کام کر رہا ہے ہروں پرسند لے رہا پرسند مجھول ہے متعہیت نہیں ہے معلوم نہیں ہے جائز نہیں ہے ایسے کام نہیں کرنا کہ جس کا جس کے بارے میں کچھ بھی لطا پتہ نہ ہو تو سامان کی بھی تائین ہونی چاہیے ریٹ کی بھی تائین ہونی چاہیے خریدنے والے کے لیے بھی پیشنے والے کے لیے بھی بروکر کے لیے بھی سارے لوگوں کے لیے ہر چیز کیلئے اور واضح ہونی چاہیے آپ نے برسند کا نام لے کر کے ایک اور چیز جو سماج کے اندر پوکھڑلے کے ساتھ اندر پوکھڑلے کے کاروبار کرنے والوں کے لیے اور بروکر وغیرہ جو ریٹ وغیرہ کئیو کرتے ہیں بہت سارے لوگ کے دمیانی سب چیزیں چل لیے اکر کوئی بھی پسندوری متعہیت نہیں ہے وہ جائز اور دوس نہیں ہے کلیت اور واضح ہونے چاہیے اسلام صاحب سفرہ تک شہرہ دیکھنا اور دکھانا چاہتا ہے جزاک اللہ خیر وحسن جزاک چونکہ ازان کا جو وقت متعین کیا گیا آج کے لیے وہ ایک بچ کر کے پیداریس منٹ سیلک تین منٹ رہ گئے ہیں مختصر سوال ہو شہر مطرم مختصر جو آپ دے دیں وہ اپنے بے انشاء اللہ جزاک اللہ خیر بارا کریں یہاں پر یہ سوال ہو گا انشاء اللہ شہرک ہیوی ڈیپوسٹ کے تعلق سے جو آپ نے رہو مائی کی تھی بیچہ اسلام کے موجود بھی شہرک میں مائی نہیں گئے اس لیو آدھو میں رہا سکتا ہے سوال وہ ہیوی ڈیپوسٹ پہ شہرک ایک مسترد آلیم میں جو سالفی آلیم ہے موشہ اللہ انہوں نے اس طرح کی رہنو مائی کی تھی مزیشتہ ہی آپ نے کہ ہیوی ڈیپوسٹ پہ کرز والی صورت نہیں ہے جیسے کہ میں کوئی مکتن کرائے پہ لے رہا ہوں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ ہیوی ڈیپوسٹ دینے کی وجہ سے اس کا کرائے کم رکھا گیا ہے تو یہاں دو مال ہے وہاں پر وہ کرز لے رہا ہے وہ ایک عمال مال اس کے حوالے کر گا ہے اور اس کے مطلی دوسرا مال یہ اس کے حوالے کر گا ہے تو یہاں پر یہ شکل ہوتی ہے مال سے فائدہ ہٹانے والی جو نے تخصیل اس طرح پتائائی تھی کہ جس طرح وہ ہیوی ڈیپوزٹ دینے والا شخص اس کے پیسوں سے فائدہ ہٹانا ہے تجارت میں اور اپنے معاملات میں اسی طرح وہ مکان کرائے پر predictable ہیوی ڈیپوزٹ کے حوض وہ اس مکان سے فائدہ ہٹانا رہا ہے تو یہاں پر ریبا کی شکر دیں گلتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے مال سے فائدہ ہونا رہے اس لئے یہ جائز فورت یہاں رہے ہیں کافی دیر تک دسکشن کے بہن جاتی ہو وہ اسی موقع پر بڑھنا رہے ہیں تو بڑھائے کروں جس بارے میں تمہارا خلاصہ کر دیں تو جز مختلف ہیں اس طرح کی مال کا مال دونوں ہیں دونوں پیسہ بھی مال ہے اور پرابٹی بھی مال ہے ایک پیسے کے مال سے وہ پیدا ہوتا ہے اس کی جو پرابٹی اس کا جو مکمل ہے اس نے یہ پیدا ہوتا ہے تو اس طرح کا مالنا درست ہے اگرزا ہوتا ہے بھیکی بھیکی دیکھیں اس کے پاہلے دورتے ہیں اس تعلق سے جو آپ نے سوال کیا ہے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ڈیپوزٹ کس لیے لیے دی ہے کیا ڈیپوزٹ کا نام کرایا ہے نہیں کرایا الگ چیز ہے ڈیپوزٹ الگ چیز ہے ڈیپوزٹ کے معنی ہے زمانت ڈیپوزٹ کا مطلب زرے زمانت جس کو کہیں جو دوں ڈیپوزٹ زرے زمانت ہے یعنی اس بات کی کیا رہنگی کہ یہ شخص جس نے ریٹ پر یہ فلیٹ لیا ہوا ہے اگر کسی مہینے کا کرایا یا کوئی بن کوئی جلی یا کوئی چیز یا کوئی مقصان کوئی سرے کے اندر کیا تو زمانت کا پیسہ اس میں استعمال کیا جائے گا اور اس کی استعمال کے بعد جو مچے گا وہ زمانت جوا کتے والے کے والے کا دے جائے گا تو یہ بطور زمانت کے پیسہ ہے اگر یہ بات بطور زمانت کے ایسے وقت میں آئے تو ہر چیز کی اپنی ایک ملتاہ ہے مثال کے تو ہم نے ایک سال کے لیے یعنی گیارہ مہینے کے لیے کرایا پر دیا اگر ایمیٹ اس کے لیے ہم نے بنایا گیارہ مہینے کے لیے وہ شخص آیا ہوا ہے ہر مہینے پانچ ہزار روپے اس کو کرایا دینا ہے اس کا ریٹ اب ہم نے اس سے کیا کہا دو لاکھ روپے آپ ہیویزی ڈیپوزیٹ دیتے ہیں آپ گیارہ کو پانچ سے زرب دیں گیارہ کو پانچ سے آپ زرب دیں کتنا ہزار بنا ہے ایک لاکھ بھی نہیں بنا یعنی اگر وہ شخص کسی بھی مہینے کے اندر کرایا نہیں جمع کرتا تو پچھپن ہزار روپے اس کے اوپر آ رہے تھے دو لاکھ کسی ہے آپ اپنے نقصان کی بھرپائی کرنا چاہتے ہیں یا اس پیسے کے ذریعے سے آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اگر کاروبار آپ کا مقصود ہے تو وہ مقصود اس مقصود سے ہٹ کر کے وہ الگ بل موضوع ہے لیکن یہاں اس مسئلے کے لیے ڈیپوزیٹ کا نام لے کر کے جو کیا جا رہا ہے وہ صرف زمانت کیلئے ہے کہ اس کے اوپر کوئی ذرا نہ آنے پائے نقصان نہ آنے پائے جس نے ریٹ پر دیا ہوا ہے تو اس کے مقصود دے گا ایک مہینہ دو مہینہ مشکل سے اگر اس نے ایسا کیا تو پھر اسے کونٹس دے دیا جائے گا اور وہاں سے نکلنے کی بار کہیں جا سکتی ہے کہ بھئی آپ دے اگر اس کا کرایا نہیں دیا ہوا ہے تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں تو اتنا آپ نے ڈیپوزیٹ لے کہ جس سے مقصود کی بھرپائی ہو کر سکتا ہو لیکن اتنا زیادہ ڈیپوزیٹ لے لینا جو کی کرایا وہاں تک موشی ہی نہیں سکتا ہے لا بحالہ ارادہ کچھ اور ہے ڈیپوزیٹ یعنی زمانت کا ارادہ وہاں پر یہ دونوں ارادوں کا کٹ رہا ہوئے زمانت کا ارادہ مقصود نہیں ہوتا کاروبار ہی مقصود ہوتا ہے اور دونوں رضا مند ہوتے ہیں وہ غلط ہے وہ غلط ہے آدمی اپنے طور پر کیا کچھ کر رہا ہے اگر اسے صحیح کرنا چاہتا ہے تو موزیٹ لے سکتا ہے جس کو زبانت کہتے ہیں رہن جس کو کہتے ہیں آدمی سرواد اپنا رکھ دیں اور وہ زبانت رہے کہ اپنے آپ سے جنیا ہوا ہے وہ آپ اسکر دیں گے تو اس وقت تک اس میں تصنب نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انسان اس کے پیسے واپس نہ کر دے یا جو بھی اس سے لیا ہوا ہے اگر واپس کر دیا تو یہ بھی اس کے سامان کو واپس کر دے گا اور نہیں تو پھر اگر اس کا استعمال کرتا ہے تو انہی جو وہاں پر کرے گا جتنا کی اس سے اس کی رقصان کی ورپائی ہو جائے ہیں آپ طور پر جب وہ مکمل طور پر اس کے اس ملڈی کو چھوڑ کر کے جانا ہوتا ہے تو جتنا کچھ اس نے دیا تھا اتنا پورا ٹوٹر اسے پائے پائے کر کے واپس لیا جاتا ہے دراصل یہ ڈیپوزٹ نہیں یہ ایک قرض ہی شکل ہوئی کہ ہم نے اس کو روپے دیا اور وہ فائدہ اٹھا رہا ہے گویا کہ ہم نے اس کو قرض دیا اور قرض سے اس نے فائدہ اٹھایا اور اس شخص نے اس کے ملڈے میں ایک اور فائدہ اٹھایا اور وہ ہے فلیٹ کے شکل میں اس کے کرایا کو نا دے کر کے اور اسی کا نام ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نام قرض کا نہیں لیا پر ہوا وہ قرض ہی ڈیپوزٹ نہیں ہوا وہ ڈیپوزٹ نہیں رہا وہ قرض ہی کی شکل نہ تو گویا کہ وہ قرض ہی ہے اور نام اس کا حلق ہے اگر شراب کے موتل پر کوئی شخص وہ عفضہ کا نام لکھتے تو اسے کبھی روح عفضہ نہیں کہا جا سکتا لیبر لگنے سے حقیقت کو چین نہیں کی جا سکتی وہ ہیں قرض اور واپس اس نے اتنا ہی کیا ہے جتنا کی قرض کو واپس کیا جاتا ہے پر اس نے اس کے بدلے میں جو فائدہ اٹھایا ہے ملڈیٹ کے شکل میں یہ زیادہ ہے کفاہ ہے اور اسی کا نام سعود ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے کوئی شبانے کو سعود ہے اور اس سے خطعی طور پر بچنے کی ضرورت ہے دینے والد کو کی اور لینڈیوالی کو کی جزاق مضاقہ خیر اور زنجزاق بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا یہ اعلان کر دینے والا سے سمجھتا ہوں کہ سوالات کا اسے اصلاح جو چل رہا ہے اگر بات میں بھی کسی کے بعد سوالات شیخ سے کرنا چاہتے ہیں تو روکے شیخ سے استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک ساتھ کے بعد مدرک کے بعد شیخ مطرم آپ کے درمیان موکتے دیں گے اس لئے مایوس نہ ہو کم سوال نہیں کر سکا اسے دوسرے اعلان جو فارم صاحب کو دیئے ہیں فیڈبیک کا یا ممبرشیپ وغیرہ کا اس کو فیلم کر کے جماع کر دیں اسی کے ساتھ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں جس کے فضل توفیق مدد اور احسان سے یہ پروگرام اپنے اقتدام کو پہنچا باتوں کو اسازہ اکرام اسازہ مرکز طلبائے مرکز ذمہ داران مرکز کا مشکور ہوں انہیں پیلوں نے ایک معبول فراہم کیا اور اس سے بڑھ کر کے آپ تمام مشارکین کا دور دنہ سے سفر کر کے تشریف لائے اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے سفر صحبتوں سے بڑھ کر کے آپ کو جزیر نصیب فرمائے اور اس سے بھی بڑھ کر میں کلفتی ہیں کس ٹیم کو بارک بات دینا چاہتا ہوں جن کے حوصلے جوان ہیں امت بدی ہوئی ہے جو میں سلام کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں اس طرح کے کام کرنے کی ہم تمام کوعندر موقع فراہم فرما اور معمائی بدل فرما اور اس کا بہترین جو سمرات ہو سکتے ہیں دیئے فرما ابیل تقبر بلعالمین اسلام علیکم بلعالمین بلعالمین